بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ مراج میں فرضیت نماز کی حکمت جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کل کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شبہ مراج میں فرضیت نماز کی حکمت اللہ تعالیٰ نے شبہ مراج میں نماز کیوں فرض کی اس کی ایک حکمت علماء نے یہ پیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیعر کرائی تو وہاں فرشتوں کی عبادت کا منظر بھی دکھایا گیا کہ کوئی فرشتہ حالت قیام میں مصروف عبادت ہے اور وہ بیٹھتا نہیں کوئی حالت رکو میں ہے وہ سجدے میں نہیں جاتا اور کوئی سجدے کی حالت میں ہے اسی سے اٹھتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کی مناسبت سے عمت محمدیہ پر نماز کی صورت میں ایسی عبادت مقرر کر دی جس میں بیگ وفت یہ ساری ہی صورتیں آ جاتی ہیں اس میں قیام بھی ہے اور رکو اور سجود بھی ایک دوسری حکمت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو خواب زمزم سے پاک صاف کر کے جس طرح مقدس و متحر کر دیا گیا تھا اور ایمان و حدمت سے آپ کو نماز آ گیا تھا ایسے ہی نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ہر قسم کی ظاہر و باطنی غلازت سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے اسی مناسبت سے اس موقع پر نماز کی حضیت کو اہمیت دی گئی ہے اس طرح آپ کے شرف و فضائل کو فرشتوں پر بھی واضح کرنا تھا جو بلا واسطہ نماز کی حکم سے فرشتوں پر عاشقار ہو گیا تھا مراز سے قبل نماز کی کوئی متعین یا غیر متعین صورت تھی یا نہیں بعض علماء کی رائے تھی کہ صرف رات کو بغیر کسی تائین یا حد کے نماز پڑی جاتی تھی بعض کہتے تھے کہ صبح شام صرف دو دو رکاتے پڑی جاتی تھی بعض کہتے تھے رات کے کچھ حصے کا قیام پر تھا موسیقی 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 موسیقی